اسلام علیکم میں ہوں نیلو پر سرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں راجمہ جو راجمہ ہے بہت ہی مدیدار بنتا ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے اور اس میں جو عزت استعمال کریں گے وہ آپ کے کچین میں بہت آسانی مل جائیں گے آپ کو ہم اسے جب بناتے ہیں تو اسے تیلی ہوئی پیاس کے ساتھ سرپ کرتے ہیں اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے تو ہم آپ کو جتنا بتا رہے ہیں اتنا ہی آپ اس میں مسالہ استعمال کریں کچھ بھی کم یا زیادہ کرنے کے زورت نہیں ہے ہم آپ کو آدھا کیلو کی ریسپی دے رہے ہیں راجمہ کی اگر آپ کو پاؤ کیلو بنانا ہے تو سارے مسالوں کو آدھا کر لیں اور سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو راجمہ ہے اسے ہم اچھے سے دھو لیں گے اور اسے بھیگو دیں گے تو ہم نے ایک دن کے لئے اسے بھیگو دیا تھا یہ اورگانک راجمہ ہے اس لئے تھوڑا سا ڈیفرن نظر آ رہا ہوگا تو اس کے بعد جب یہ اچھی طرح بھیگ جائے تو ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے کیونکہ اسے ہمیں گلانے رکھنا ہے تو ہم اس میں پانی ایٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ون ٹپل سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کر دیں گے اس میں نمک بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا ہے اس وقت جب تک یہ گلے نہیں تو ہمیں صرف ہلدی کے ساتھ اسے گلانے رکھنا ہے تو جب یہ گل جائے گا تو ہمیں آدھے راجمہ کو اس طرح چمز سے کچل دینا ہے یعنی کرش کر لینا ہے اور آدھے کو ثابت رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے بھگار دیں گے تو تیل کو اچھے سے گرم کر لیں اس میں تین میڈیم سائز کی پیاز کو ایٹ کر دیں ہم نے پتلا پتلا کٹ لیا تھا اور اسے ہمیں ہلکا براؤن کر کے نکال دینا ہے اور تھوڑی سی پیاز کو باقی رکھنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیاز ہے وہ ہلکی براؤن نظر آ رہی ہے تو اسے ہم نکال دیں گے تھوڑی سفیت اور تھوڑی براؤن ہونے پر آپ گیس بن کر دیں اور اسے نکال دیں اب اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ہم نے گیس بن کر دیا تھا اس لیے جو تیل ہے وہ تھوڑا ہلکا گرم تھا اس لیے ہم نے بینہ پانی ملائے ادھرک لسن کے پیسٹ کو ایٹ کیا ہے اسے اچھی طرح سے بھونیں جب ادھرک اور لسن ہلکا براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اس میں ہم پیسے ہوئے ٹاماٹر ایٹ کر دیں گے ہم نے پانچ ٹاماٹر لیے تھے میڈیم سائز کے اسے باریک پیسٹ لیا تھا اسے ایٹ کر دیں اور اس مسائلے کو اچھی طرح سے بھونیں اب ہمیں اسے اتنی دیر تک بھوننا ہے جب تک کہ جو ٹاماٹو کا پانی ہے وہ سوک جائے اور اس کے بعد ہی ہم دوسرے مسائلے ایٹ کریں گے تو ہم نے اسے تیز آنچ پر رکھا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ اب سوکنے لگا ہے اب اس میں 1 ٹی بل سپون ہلڈی پاورڈر اور دیر ٹی بل سپون ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر دیں دھنیا پاورڈر 2 ٹی بل سپون ایٹ کریں اور اسے اچھی طرح سے بھونیں اور آدھا ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایٹ کر دیں اور اسی وقت اس میں ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں 3 ٹی بل سپون اور 1 ٹی سپون گرم مسائلہ پاورڈر ایٹ کر دیں باورچی کا جو ہم نے بنایا تھا اور اسے اچھے سے بھونیں مسائلے کو بہت اچھی طرح بھوننا بہت ضروری ہے اسی سے جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا آتا ہے تو تمام کچھا پن نکلنا چاہیے مسائلوں کا ہم نے اسے میڈیام آج پہ بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں راجمہ ایٹ کر دیں گے جو ہم نے گلا کر رکھا تھا اور اسے اُبلنے دیں گے اب اس میں نمک ایٹ کر دیں گے سواد انوسار یاد رہے کہ ہم نے راجمہ گلا دے وقت نمک بلکل بھی ایٹ نہیں کیا تھا اب اس میں ہم پانی ایٹ کر دیں گے گریوی کے لیے جتنی ہمیں گریوی چاہیے اس کی جو گریوی ہے وہ پتلی نہیں ہوتی ہے تھوڑی گاڑی ہوتی ہے تو اسی ساف سے اس میں پانی ایٹ کر دیں اب ہم اسے ڈھک کر سلوانچ پر پانچ میٹ تک رکھ دیں گے کیونکہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا تو پانچ میٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ آئل اوپر آ چکا ہے جو راجمہ کری ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس میں ہم ہری مرچی ایٹ کر دیں گے آخر میں تو چھے سے ساتھ ہری مرچی ایٹ کر دیں اور ہاں ہم نے جو فرائے کر کے رکھے تھے تلی ہوئی پیاز اس میں سے تھوڑی سی پیاز اس میں ایٹ کر دیں گے اور باقی ہم اسے سرف کریں گے ساتھ میں تو آپ جب بھی اسے سرف کریں تو تلی ہوئی پیاز کے ساتھ سرف کریں ہری دھنیا کے ساتھ سرف کریں تو یہ بہت زیادہ مزیدار لگے گی مرچی اور نمک آپ اپنے ہی ساف سے استعمال کریں تھوڑی سا سپائسی زیادہ اچھا لگتا ہے راجمہ تو اسے بنائیں تو اس راجمہ کری کو آپ چاولو کے ساتھ سرب کریں گرم گرم روٹی کے ساتھ سرب کریں مزیدار لگتی ہے یہ اور آپ جب بھی بنایا تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں